تو شروع میں میں رائیمنٹ میں ہی چلا گیا تو ڈیٹھ دو سو آدمی ہوتا تھا ٹوٹل اور مسجد خالی ہوتی تھی اور بات یہ ہو رہی ہوتی تھی ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے کیا کیا جائے تو اس وقت خیال آیا کرتا تھا کہ اتنے سے تو لوگ ہیں اور یہ ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں سب غریب لوگ تبلیغ میں آنے والے ستر میں سب دہاتی نیواتی غریب شکستہ ہوا لوگ ہماری جماعت چلی ہماری جماعت چلی ایک پیغل جماعت چلی ہماری ایک مہینے کی تو ہو 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 اس ایک مہینے میں ہمارا رائیمنٹ سے جانا پھر اس جوہ سے واپس آنا یہ کرایا بھی اور پورے مہینے میں ہم نے اپنا ہی پکایا اپنا کھایا ہمارے ستائیس روپے خرچ ہوئے ستائیس روپے پیکسان ہے اتنے تھوڑے خرچ کے بعد بھی جماعت کے دوست کہتے تھے امیر سے خرچہ کم کرو ہمارے پاس پیسے پھوئی ہم غریب لوگ ہیں خرچہ تھوڑا کرو یہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے ایک دفعہ ہمارے امیر نے چاول میٹھے پکا دی بیچ میں گھڑ ڈال دی تو دو آدمی امیر سے لڑ پڑے تو تم نے گھڑ کیوں ڈالا ہے تم نے پیسے ہمارے زیادہ خرچ کروا دیئے ہم تو کرزیں اٹھا کے آئے ہیں ایک اس میں بابا تھا در ایس مہد خان کا اس کا نام تھا خدا بخش فوت ہو گیا رحمت اللہ لے تو وہ آیا ہوتاو ایک مہینے کے لئے تو میں نے اسے کہا بابا تم ایک مہینے کے لئے آئے ہو نہ چلہ نہ چار مہینے تبلیغ میں تو یہ چلہ ہوتا ہے چالیس دن یا تین چلے ہوتا ہے چار مہینے تم ایک مہینہ کیوں لگا رہا ہے وہ کہنے لگا پتر میں بہو غریب اپنی زمان پتر میں بہو غریب میں بہت غریب ہوں میں یہ چھولے کی رڑی لگاتا ہوں چھولے کی رڑی تو میری چار بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں تو میں روزانہ چھولے بیچتا ہوں اور اس میں سے میں نے ارادہ کیا کہ میں نے تبلیغ میں وقت لگانا ہے تو میں چار آنے کی روزانہ سیونگ کرتا تھا اس سے زیادہ کی میرے پاس بن جائش نہیں تھا چار آنے روزانہ سیونگ کرتا تھا اور میں نے کوئی کتنا عرصہ مجھے عرصہ یاد نہیں رہا کتنا عرصہ میں نے چار چار آنے جوڑے اور پھر اس کو میں نے آدھا کیا بیوی کو دیا بچوں کے خرچے کیلئے اور آدھا لے کر میں ریمیڈ آیا اس میں ایک مہینہ لگ سکتا ہے اس سے زیادہ لگ نہیں سکتا یہ میرے اوپر بیٹے ہوئے حالات ہیں ایک فقر کا دور تھا اور لوگ مزاک اڑاتے تھے کیا تمہیں ایسے بے وکوفوں کے دعوے کرتے ہو نہ تمہارے پاس کوئی آدمی نہ تمہارے پاس پیسہ نہ تمہارے پاس پڑھے لکھے لوگ تو تم کہتے ہو ساری دنیا ساری دنیا لیکن بھائیو اللہ نے مرنے سے پہلے ساری دنیا میں پھرایا اور دکھایا کہ کیسے تبلیغ کا کام ساری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا پوری دنیا میں ایک اللہ کے نبی کی بشارت سنو ایک سفر سے آپ واپس آئے تو آپ کا رنگ بہت پیلا پڑ گیا تھا اور کپڑے بھی سارے میلے ہو گئے تھے تو فاطمہ رضی آپ کی عادت یہ تھی کہ وہاں سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے تھے جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے تھے تو آپ ان سے ملنے گئے تو فاطمہ رضی اللہ نے آپ کو دیکھ کے رونے لکھی تو آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہوں کہا رسول اللہ آپ دیکھیں آپ کا کیا حال ہو گئے کپڑے آپ کے ملے ہو گیا رنگ آپ کا پیلا پڑ گیا تو آپ نے فرمایا میری بچی نہ رو گئے ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا اللہ تیرے باپ کے کلمے کو ہر کچھے پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے وہاں وہاں تک اللہ اس پیغام کو پہنچائے گا تو یہ حدیث ابھی تک باقی تھی زندہ ہونے آج کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب یہ حدیث کا وعدہ زندہ ہونے والا ہے اور پورا ہونے والا ہے کہ اللہ ہر کچھے پکے گھر میں اس بات کو پہنچائے گا دنیا کے آخری کناروں تک جماعتوں نے پہنچ کر ازانیں دی ہیں نمازیں پڑیں ناروے کے اوپر ہے نارتھ پول اینڈ آف دا ورڈ جہاں آگے آبادی ختم ہے پانی ہے تو ہم گئے ناروے پشلے سال تو اس سے پشلے سال تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے کہا بھئی میں نے وہاں جانا ہے وہ کہنے کہ ہم تو یہاں رہتے ہیں ہم وہاں کبھی نہیں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں نے کہا ادھر جا کے ازان دینی ہے نماز پڑھنے دعوت دینی ہے اللہ کے نبی کی بات ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات پہنچائے گا پھر یہ شوق ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ پہنچیں ہوں گے پھر میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ میری ملاقات ہو کہوں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اس آخری کنارے پر بھی لیا تھا تو وہ پھر مجھے درانے لگے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے اب تھک جائیں گے میں کہا نہیں جانا ضرور ہماری تجربت تھی تو نہیں تشکیل پر میں جانا ضرور تو خیر دو چار ساتھی مانس کے لئے کچھ آپ نے ہاں وہاں سے ہم دو گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے پھر وہاں سے آگے وہاں ایک چھوٹا سا شہر تھا آلٹا تو میں دیکھ کے حران ہو گیا وہ بالکل ٹاپ پر ہے وہاں دو مہینے سورج نکلتا نہیں دسمبر دسمبر جنوے اور دو مہینے سورج ڈوپتا نہیں جون جولائی یہ دو مہینے ڈوپتا نہیں تو وہ آلٹا دنیا کا آخری شہر ہے نارد میں وہاں سے روزہ جماعتیں نکلی ہوتی اور وہاں گشت ہو رہا تھا اور وہاں تعلیم ہو رہی تھا کون تھے وہاں سومالیہ کے مسلمان سومالیہ جب نکلے تو مائگریٹ ہوئے تو مختلے جبوں پر عباد ہوئے سومالیہ مسلمان انہوں نے وہاں مسجد بنائی بڑے خوبصورت چھوٹی سی وہاں سے روزہ جماعت تین دن کی جماعتیں نکل رہی تھیں گشت ہو رہا تھا تعلیم ہو رہی تھیں اور انہوں نے ہمیں گاڑیاں ہو بھائی تو یہ میرے سامنے بیٹھا کیا کرو تو میری سون تو ادھر کہہ دے تو یہاں ٹیچر بن کے بیٹھا ہے کہ میری سون نے بیٹھا آج اپنے میری سون تو وہاں سے وہاں انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی تو وہاں سے چار گھنٹے مسلسل چلے اور آخری کنارے پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا اس کی ڈیڑھ دو ہزار آبادی تو اس میں جو پہلے مسلمان ہمیں ملا اس نے کہا میرے دس دن تبلیغ میں لگے ہو کیسے تبلیغ کے جا رہے ہیں روٹس دیکھنے میں کہتا ہم میواتی انپرد پھر رہے تھے انہوں نے ان کو کہیے کہ اردین کا کام کرے کام تو اللہ کرتا ہے کوئی انسان فڑے کرتا جو اللہ لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس نے ہدھ ہدھ سے لے لیا میں ابھی یمن گیا جماعت میں ابھی یہاں آنے سے پہلے یمن گیا وہ تھا تشکیل تھی تو وہاں ہم گئے ملکہ بلکیس کا دیکھنے کے لیے وہ تخت وہ سن آر سے کوئی پانچھے گھنٹے کی ڈرائیو تھی تو میں نے کہا تین ہزار کلومیٹر فلسطین اور وہ معارب جانا معارب ہے وہ اس زمانے کی سب سے بڑی تحذیب تھی اور ایک ہدھ ہدھ ایک ہدھ ہدھ اس قوم کے ایمان لانے کا ذریعہ اللہ نے بنا دی اور آپ کو عجب بطم وہاں مقامی جو لوگ تھے جنہوں نے وہاں ایک چوکی دار اس نے گیٹ کھول کے میں اندر لگے انہیں بتایا کہ مسلسل ہدھ ہدھ یہاں موجود ہے مسلسل ایک مثل چلی آرہی پھر ہم نے دیکھا اس کا چھوٹا سا سراخ میں وہ تھا اگر اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے وہ خود دھوک تھی سخت وہ اندر تھا تو انہوں نے کہا یہ تسلسل سے چلا آرہا ہے سلسلہ تو اللہ نے ایک ہدھ ہدھ کو پورے قوم کے ایمان میں آنے کا ذریعہ بنا دے کوئی ہے اکل میں آنے والی بات اور اللہ کو اس کا جانا اتنا پسند آیا تم کام کرنے والے بنو تمہارا انپڑ ہونا تمہارا غریب ہونا کوئی رکاور نہیں بنے گا کام کرنے والے بنو تو اللہ کو ہدھ ہدھ کا جانا ایسا پسند آیا فیلنہ قرآن میں ذکر کیا وہ اچانک غائب ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے حاضری لی تو وہ تھا نہیں کامالی اللہ ارہ الہدھ رد ارہو ہدھ ہدھ کونہ ہے امکان من الخواہبین یا میرے پوشے بغیر کہیں غائب ہو گیا لَعَذْبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا آنے دو میں اس کو ایسی پٹائی کروں گا کہ یاد رکھے گا اَوْلَا اَذْبَحَنَّهُ یا میں اسے زباہ کر کے کھلا دوں گا اَوْلَيَا تِيَنِّ بِالسُلْطَانِ مُبِين یا مجھے کوئی اچھی خبر سنائے تو پھر معافی ہوگی لیکن حد حد واپس پہنچا تو ست پرندوں نے بتایا تیری غیر آزری لگ گئی آجا تیری خیر میں یا تُو گیا ہنڈی ہے یا تیرے پر گیا تو حد حد آیا سلمان علیہ السلام کے دروار میں ایسے ان کا تخت و ہوا اُڑاتی تھی تو آخر نہ دربار میں اگر ایسے گرا اور اپنے پر یوں پھیلا دی اور ایسے گردن ایسے چوڑی کھلا دی اور پاؤں یوں پھیلا دی آجزی اور مسکنت کی یوں کر دے گیا تو سلمان علیہ السلام ہسنے کی وہ نے آتے ہی اپنی معذرت پیش کیا جب وہ مسلمان ہس بڑا دلیر ہو گیا وہ کہا کدھ رو گئے تھا میں وہاں گیا تھا جہاں کہا آپ کو بھی پتہ کوئی تھی میں قوم سبا کی پوری کرگزاری لے کر رہا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا وہاں بادشای کر دی ہے اور اس کا ملک سب سے بڑا ملک ہے اس کا تخت بہت بڑا تخت اس تخت کے ہم نے پائے دیکھے تخت ہم کوئی نہیں ہے وہ واقعی بڑی بلا کوئی تخت تھا ویتہا وقومها يسجدون لشهر